بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ سب کا کیا حالہ ممید کرتا ہوں کہ آپ سب خریر سے ہوں گے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو سات ہزار کی پیمنٹ ہے وہ آ چکی ہے اور بچوں کا جو وسیلہ تعلیم کا وظیفہ ہے وہ بھی ساتھ آ گیا ہے تو کافی لوگ یہ جانا چاہتے ہیں کہ جو لوگ جانچ پرطال میں تھے کیا ان کی بھی قسط آ گئی ہے کہ نہیں یا وہ اپنی قسط کس طرح وصول کر سکتے ہیں یا چیک کر سکتے ہیں آج ہم اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر میرے چینل پر پہلے دفعہ تشریف لائیں تو میرے چینل کو سبسکرائب لائک اور ساتھ والی بیل آئیکن کو آل پر پریس کر دیتا کہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بار وقت مل سکے یہ سب فری آف کاسٹ ہے اس میں آپ کا کچھ خرج نہیں ہوتا لیکن ہماری حفظہ حفظہ ہی ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ میں جو خدمت کارڈ آسکول وزیفہ کارڈ باہمت بزرگ کارڈ بینزیر انکم سپورٹ احساس پروگرام اس پر جو جتنے بھی انفارمیشن ہے میں ویڈیو اپلوڈ کرتا رہا ہوں تاکہ آپ کو انفارمیشن ملتی رہے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو وہ لوگ جن کا ڈیٹا جانچ پرتال میں پر آیا تھا یا جب وہ ویڈ پورٹل پر چیک کرتے تھے تو وہ آ جاتا تھا کہ آپ کی جانچ پرتال جاری ہے تو جانچ پرتال جن کے جاری تھی کہ قسط آ چکی ہے تو ان کو کافی یہ انتظار تھا کہ قسط جو آئے گی شاید ہماری پیمنٹ آ جائے گی لیکن جانچ پرتال کا ڈیٹا تقریباً قسط آنے سے پندرہ دن پہلے کچھ سو میں سے پانچ پرسنٹ یا آٹھ پرسنٹ ڈیٹا جو ہے وہ تو انہوں نے کلیر کیا تھا جس سے لوگ اہل ہو گئے تھے لیکن اس سے زیادہ جو لوگ نا اہل بھی ہو گئے تھے باقی جو جانچ پرتال میں بھی پڑا ہے ان کی جو پیمنٹ ہے وہ تقریباً اس ماہ جنوری کے انڈ میں انشاءاللہ ان کو جو ہے ان کی اہلیت کے بارے میں تیعن کیا جا سکے گا اگر وہ اہل ہوں گے تو ان کا سات ہزار شو ہو جائے گا اگر وہ نا اہل ہوں گے تو تب بھی ان کا ویب پورٹل پر چیک کرنے سے نا اہل شو ہو گا تو اس حوالے سے اگر بھی کچھ لوگوں کی جب پہلے پیمنٹ آئی تھی خواتین کی تو ان کا ویب پورٹل پر جانچ پرتال آتا تھا لیکن انہوں نے سات ہزار وصول کر لیے ہیں تو اس حوالے سے اگر آپ چیک کروانا چاہتے ہیں لیکن اگر آپ نے کس سے پہلے چیک کروانا ہے تو پیمنٹ نہیں آئی تو پھر آپ کی اس قسط ساتھ کسی بھی جانچ پرتال والے ڈیٹا کی ابھی تک قسط نہیں آئی یہ صرف پہلے جن لوگوں کو ریگلر قسط ملتی ہے انہی کی قسط آئی ہے اور وظیفہ بھی ان بچوں کا آیا ہے تو وہ لوگ جاؤ نا اہل ہیں اس پروگرام میں اگر اہل ہونا چاہتے ہیں کہ ان کو ان کا حاکت جو ہے وہ ان کو ملے یا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس پروگرام کے مستق ہے جو ڈیٹا ان کا اپ ڈیٹ گیا گیا ہے یا معلومات ان کی درست نہیں پیجی گئی تو وہ کس طرح دوبارہ اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ کار یہ ہے کہ ابھی بھی جو سروے ہے وہ آفس میں ہو رہا ہے ریجسٹریشن ہیلپ ڈیسک نے قیم کی ہے لیکن اب بائیو میٹرک بھی سروے شروع ہونے والا ہے جو تقریباً بس پچیس دن کے بعد یا پچیس دن کے بعد شروع ہو جائے گا وہاں آپ دوبارہ اپنی اپیل کر سکتے ہیں اگر آپ کا سروے پہلے ٹھیک نہیں ہوا یا کسی وجہ سے کوئی کمی کتائی ہوگی دوبارہ آپ کا سروے کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا جس سے آپ اہل ہو سکتے ہیں اور وہ قواتین جو بے انزیر انکم سوٹ پروگرام سے نہ اہل ہو گئی تھی وہ بھی اس طرح بائیو میٹرک سروے میں ان کے اپیل ہوگی تو وہ اہل ہو سکتی ہیں لیکن جو اپنے پاؤں پر کھڑی ہو گئی ہیں جن کا کاروبار ٹھیک ہو گیا یا گھر بار یا ان کے بچے ملازمت میں چلے گئے ہیں یا برونے ملک چلے گئے ہیں تو ان کو دوبارہ اہل نہیں کیا جائے گا کیونکہ وہ اب اپنے پاؤں پر کھڑے ہو چکے ہیں اور ان کے معاشی حالات ٹھیک ہو گئے ہیں لیکن وہ خاندان جو ابھی تک اسی حالت پر ہیں تو گورنمنٹ ان کا جو سکور ہے وہ بھی بڑھا دیا ہے تو ان کی پیمنٹ آنے کے امکان زیادہ ہیں